خبروں میں بنی رہنی کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے تو مہراشتر میں سرکار کے لیے جوڑ توڑ کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر آپ یہ جان لیجئے کہ بی ایم سی میں میئر پت کے چناف کے لیے بی جے پی اپنا امیدوار نہیں اتارے گی بی ایم سی کے میئر پت پر ابھی شفصینہ کا قبضہ ہے اور سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی نے شفصینہ کے امیدوار کو چنواتی نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی بی جے پی میر امیدوار نہیں اتارے گی بی ایم سی کے لیے آج میر پت کے نامانکن کی آخری تاریخ ہے چناف 22 دومبر کو ہونا ہے اور ایسے میں جو قیاس لگائے جا رہے تھے کہ بی جے پی کی طرف سے چنواتی بھی جا سکتی ہے سیدھے چکرات پستی تھی شفصینہ اور بی جے پی کے بیچ بند سکتی ہے ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ بی جے پی بی ایم سی کے لیے میر امیدوار نہیں اتارے گی نامانکن کی آج آخری تاریخ چناف 22 دومبر کو ہونے ہیں تو ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے سیعیوگی گانیش تھاکور موجود ہیں گانیش بی جے پی کا یہ فیصلہ شفصینہ کے امیدوار کے سامنے اپنا امیدوار نہ اتارنے کا کس طریقے سے دیکھا سمجھا جائے یہ اس طرح دیکھا جائے کہ ابھی بھی شفصینہ بی جے پی دونوں کے لیے ہی دونوں نے ایک دوسری کے دروازے بند نہیں کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں بی ایم سی کے جریعے راہ میں سرکار بنانے کے لیے دونوں ایک تاتھ آئیں گے کیا یہ اس سے پنکیت مل رہے ہیں سوال ہو رہا ہے آپ کو بتا دو کی شفصینہ کے لیے پورے مہاراشترے میں میرے مطابق سانسدو یا ویدھائی کو یا ویدھان سبا یا پارلیمنٹ سے زیادہ بی ایم سی مہین نہ رکھتی ہے سالوں سال اس پر وہ سبتہ کرتی آ رہی ہے اور بی ایم سی اتنے قریب ہے شفصینہ کے لیے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے ایسے میں بی ایم سی کی یہ نبز جو ہے وہ بی جے پی سمجھتی ہے ایسے میں بی جے پی کے لیے یہ دہری مار بھی ہو سکتی تھی ایسے میں بھی ہو سکتی ہے